اسلام علیہ السلام میں ہوں محمد یونیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان پیپس پارٹی کو ایک بہت بڑا دچکہ لگا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے دو بڑے سینئر رہنمہ پنجاب سے فرات اللہ بابر صاحب اور لطیف خوصہ صاحب پاکستان پیپس پارٹی کو الودا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور ان کی ٹرنس ان کنڈیشنز جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے وہ بھی اطائق آ چکی ہیں آپ صرف پریس کانفرنس کرنا باقی ہے اور چند ایک دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ فرات اللہ بابر صاحب اور لطیف خوصہ صاحب مشتر کا پریس کانفرنس کر کے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے انصاف میں شمولیت تک تیار کریں گے ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اور آپ تک پہنچے اس وقت تک ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چند دنوں سے بھی گھٹ کر چند جو ہیں گھنٹوں کے اندر اندر یہ جیسی پریس کانفرنس ہوگی جو ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا چپٹر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اب اس وقت میں پاکستان تیاری کی انصاف کو جوائن کرنا بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی گلتی ہے لیکن وہ سیاسی طور پر گلتی نہیں اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی کا پنجاب میں وجود جو ہے وہ نام ہونے کے برابر ہے اور اب جس طرح سے حالات بن چکے ہیں خاص طور پر پاکستان پیپس پارٹی کے لیے جو گراؤنڈ تنگ کیا گیا ہے پنجاب میں اور ان کی جو پرفارمس پنجاب میں یا کچھلے ادوار میں اسے عوام جو ہے خاص نالہ ہو چکی ہے اور ان کے رہنوہ جو ہیں وہ خاص اعتاب میں رہے ہیں اور وہ ہمیشہ جو ہے جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کی ایک نظریاتی اختلاف تھا اور جن کے خلاف وہ سیلوگن بنایا کرتے تھے اب وہ سیلوگن جو ہے اس کو ملابال بکٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب جو آسفل زرداری صاحب انہوں نے مکمل طور پر دفن کر دیا گیا ہے اور اس کی جس طرح پچھلے سولہ مہینے میں ہم نے دیکھا کہ پیپس پارٹی اور پی ڈی ایم کا اتحاد رہاک ہے پی ڈی ایم لیڈ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن اور اگر اسیبلی کے بات کریں تو وہ شہبہ شریف صاحب نے جی طرح لیڈ کیا اور ان کو برامنس بنے اور اس کی برابر کی جو ہے وہ بینیفیچری تھی پاکستان پیپس پارٹی بھی لیکن پاکستان پیپس پارٹی کا جو مضاہمتی بیانیا تھا اور جو خاص طور پر انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی نواز لیگ جو اس کی پنجاب میں اپوننٹ تھی اس کو خاصا جو ہے وہ دھجکہ لگا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کا جو پنجاب کا مرکر ہے یا رہنوہ ہے ان کے یہ جو گراؤنڈ پہلے ہوا کرتا تھا جس گراؤنڈ پر انہوں نے کمپین کرنی تھی جس بیانیاں کو لے کر امام کے پاس جانا تھا وہ بیانیاں مکمل طور پر زرداری صاحب نے دفن کر دیا اس کو اب زرداری صاحب نے بیانیاں دفن کرنے سے پاکستان پیپس پارٹی کے جو رہنوہ ہیں وہ خاصے نالان تھے اور یہ خاصی ریزیسٹنس پائی جاتی ہے جی کہ پاکستان پیپس پارٹی کو پنجاب میں اپنا محاز جو ہے وہ اتنا اپنے مرکرنٹ کے لیے نرم نہیں کرنا چاہیے اور ہم نے جب بھی جانا ہے تو ایک خاص بیانی کے تیر جانا ہے اگر علکی خوشت اللہ باور صاحب کا خاص طور پر یہ ریزرویشن جو ہے وہ کسی حد تک درست تھی اور یہ اپنی سی سی کی میٹنگ میں یا ان کی باقی جو کور کمیٹی کی میٹنگ جی اس میں جو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے رہے لیکن ان کی کہنا یہ ہے جو ہم نے کنفرم سورسز سے پتا کیا ہے اور سورسز جو ریلائیول سورسز جو ہمارے اسلام آباد اور لاہور میں ان سے پتا کیا ہے تو وہ خاصے جو ہے وہ پیپس پارٹی سے ناراض ہوکے اب وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیاسی جو آگے مستقبل ہے سیاسی کیلئیر جو ہے وہ مزید پاکستان پیپس پارٹی کی پریٹ فارم سے نہیں جاری رکھنا چاہتے وہ ایک نئی سیاسی منجل کو تلاش کر چکے ہیں اس کو جو ہے جوائن کریں گے یعنی تحریک انصاف کو حالانکہ دیکھا جائیں تحریک انصاف خود بڑے آتاب میں ہے کوئی اس کا دور دور تک جو ہے مستقبل قریب میں جو ہے وہ کوئی بیلٹ پر کہہ ہو سیاسی تجزیوں کے مطابق تو اس کا نام نہیں ہے ان کے سیاسی لیڈران جو ہے وہ تقریبا پلٹیکل پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں کچھ جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ جیلوں میں موجود ہیں جیل میں تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں تو یہ خاصی ایک نیا چپٹر ہوگا اور خاصی درچسپ سیاسی صورت آل ہوگی جب ایک پلٹیکل پارٹی کو لوگ چھوڑ چھوڑ تر جا رہے ہیں اور اسی جگہ پر اگر اسی پلٹیکل پارٹی جس کی بظاہر جو ہے وہ اتنا بڑا اس پہ جو ہے آتاب ڈالا گیا ہے اتنا اتنا مارجنلائز کیا گیا ہے جوائن کرنا یہ ہم جسے لوگوں کے لیے اچملے کی بات ہوتی ہے کارسور پر لوگ اس کی طرف موکتے جس کو اقتدار کی بو آ رہی ہو جو ایوان تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہو جن کو ایوان تک پہنچانے کے لیے جو ان کے بیک گراؤنگ پلئیرز ہوتی ہیں وہ ان کی سپورٹیو میں ہو لیکن یہ ایک ایسا مضاہبتی بیانیاں ہے جس کو ایک عوام جس کو لطیف خوصہ صاحب اور فرات العبابر صاحب بہتر سمن سکتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہت زبد اس قسم کا ہماری جو سیاسی سوچ ہے سیاسی بصیرت ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنا پتہ جو ہے وہ صحیح کھیل ہے اور صحیح وقت پر کھیل ہے کیونکہ اگر گراؤنڈ پر دیکھا جائے تو پاکستان تیری کی انصاف کی جو سپورٹ ہے پاپولرٹی ہے پاکستان تیری کی انصاف کی جو ووٹ بیک ہے وہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ ہے جو مختلف سروے آئے ہیں جو انٹیلیز ریپورٹس آئی ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ پاکستان تیری کی انصاف کا ووٹ بیک موجود ہے اب تھرٹی پرسنٹ جو رہے وہ باقی چیاری پارٹیاں ہیں